بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں قاری فہیم احمد قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آسان اردو ایس بیل میرا عزیز دوستو استغفار کی بارے میں میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی اور الحمدللہ ان ویڈیو پر مجھے اچھا رسپونس ملا ہے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک آیت کریمہ کا ذکر کیا تھا اور اپنی پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ بتایا تھا کہ جو استغفار کسرت سے کرتے ہیں تو دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے اور قرآن کریم کی کونسی آیت اس بات کی گواہی یعنی شہادت دیتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں قرآن کریم کی اسی آیت کا ذکر کروں گا اور اس کا مختصر کی تفسیر بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا تو بنے رہی آپ ہماری ویڈیو میں آخر تک تو محمد عزیز دوستو اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت ارشاد فرمائی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَطَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا دوستو اس آیت قریمہ کے اندر قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس آیت قریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسرت سے استغفار کرتے ہیں جو لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ایک مقلر وقت تک یعنی جب تک ان کی زندگی ہے اللہ تعالی ان کو لطف اٹھانے کا یعنی پر سکون زندگی ان کو عطا فرماتا ہے جب تک وہ زندہ رہتے ہیں ان کو پر سکون زندگی عطا فرماتا ہے اور اسی آیت کے آگے اللہ تعالی نے انشاءت فرمایا اور جو لوگ روگردانی کرتے ہیں مو موڑتے ہیں تو اللہ تعالی کے بڑے دن کے عذاب کا ان پر اندیشہ ہے اور علیمان نے اس آیت کے تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ بندہ جب استغفار کرے تو مکمل طور سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ ان گناہوں کو کرنے نہ کرنے کا عظم کرے یعنی ایک تو استغفار مستقل کرے دوسری چیز جو گناہ ہو چکے ہیں ان پر نادم ہو ان سے توبہ کرے اور آئندہ ان سے نہ کرنے کا عظم کرے کہ اللہ تعالی مجھ سے فلان گلا ہو گیا اب میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا مو مولنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتا رہے پھر توبہ کرلے پھر گناہ کرے پھر توبہ کرلے تو یہ استغفار قبول نہیں ہوتا یعنی استغفار آدمی مکمل طریقے سے اپنے گناہوں سے بچتا رہے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے مانگتا رہے تو اللہ تعالی اس کی دنیاوی زندگی میں پر سکون عطا فرما دیتے ہیں جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی کئی ویڈیو میں کئی سارے واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں جن کا مختصر لنک میں اپنے ڈسکرپسن موکسوں میں دے دوں گا اور ایک پلی لسٹ آسان اردو ایس بی ایل استغفار کی فضیرت بائی آسان اردو ایس بی ایل اس کا بھی لنک میں آپ کو ڈسکرپسن موکسوں میں دے دوں گا آپ میری وہ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی استغفار کرنے والوں سے کس طرح خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالی استغفار کرنے والوں سے کیسے کیسے ان کو نوازتے ہیں اور کیسے کیسے ان کو عطا کرتے ہیں دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کسرت سے استغفار کریں کیونکہ جو لوگ اللہ سے کسرت سے استغفار کرتے ہیں اللہ سے کسرت سے اپنے گناہ کے معافی مانگتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالی ایک مقلل وقت تک یعنی ان کی زندگی تک جب تک وہ زندہ رہتے ہیں ان کی زندگی کو پر سکون بنا دیتا ہے سکون والی زندگی بنا دیتا ہے کسی قسم کی پریشانی ان کو لاحق نہیں ہوتی قرآن کریم کی یہ آیت اس بات کی گواہی یعنی شہادت دے رہی ہے جو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی استغفار کریں اور اللہ کی طرف لجوع کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عظم کریں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگے کی ویڈیو اچھا لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بات سے باخبر ہوں اور ہمارے چینل آسان اردو ایس ویل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کی سکرین پر ہو اور دوستو اگر آپ یوٹیوب بھرے ہو یوٹیوب پر کام کرنا چاہتے ہیں تو اب ہمارے دوسرے چینل فہیم ٹیک ٹیوب یعنی ایف ٹی ٹی پر بھی جا کر ویسٹ کر سکتے ہیں وہاں پر میں یہ سکھاتا ہوں کہ آپ یوٹیوب چینل کس طرح بنا سکتے ہیں اور کس طرح یوٹیوب پر کام کر سکتے ہیں میں ملتا ہوں آسے پھر کسی ویڈیو میں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ